السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا قبول نہ ہونے کی دس وجہ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھی ہیں آج وہی دس ریزنز دس وجوہات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہو رہی قبول کیوں نہیں ہو رہی ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے ہم اور آپ چیک کریں کہ ان دس وجہ میں سے کوئی ایک بھی وجہ ہماری لائف میں تو نہیں پائی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی یہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ دعایں قبول انہی دس وجہوں سے نہیں ہوتی ہیں وہ دس وجہ کون کون سی ہیں نمبر ایک حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا یعنی اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا اللہ کا حق کیا ہے پانچ وقت کی نماز ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ مسلمان پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں پہلی وجہ اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا اللہ کا حق کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حج فرض ہو جائے تو حج کرنا زکاة اگر فرض ہے تو زکاة ادا کرنا یہ عبادات کے جتنے بھی کام ہیں یہ اللہ کے حق ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا یہ دوسری وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس دوسری وجہ کی وجہ سے آج اگر ہم غور کریں تو نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمانوں نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے صبح سے شام تک کی جو ہماری لائف ہے نا وہ بالکل سنت سے دور ہے پھر ہم کہہ رہے ہوتے ارے یار مجھ سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہے صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں اور یہ اور بول رہے ہیں کہ میں نے ایسا کونسا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہے دوسری وجہ ہے حضور کی سنت کو چھوڑنا اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تیسری وجہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن مجید پر عمل نہ کرنا ہم نہ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا آج جس سے پوچھو وہ ناشکری کر رہا ہے شکر ادا کرنے کی جو صفت ہے مسلمانوں کی وہ بالکل ختم ہو گئی آج مسلمان اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتا ہے تو اللہ کی ناشکری کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے نمبر پانچ شیطان کے کہے کے مطابق چلنا یعنی جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے اور جن چیزوں پر چلنے سے شیطان کا راستہ آدمی اختیار کر لیتا ہے تو شیطان کی موافقت کرنا شیطان کے بتائے ہوئے شیطانی راستے پر چلنا یہ پانچ بھی وجہ ہے نمبر چھے جو چیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہو اس پر عمل نہ کرنا جنت میں جانے کے جو کام ہے جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس پر نہ چلنا اور جنت میں جانے کے جو عامال ہیں اس پر عمل نہ کرنا یہ چھٹی وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی ساتھوی وجہ ہے کہ جو چیزیں دوزخ میں داخلے کا ذریعہ ہو اس پر عمل کرنا آج آپ دیکھو کہ دوزخ میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں اس پر ہم سب مسلمان عمل کرتے ہیں فلمیں دیکھنا گانے سننا نجائز تعلق قائم کرنا سوت کھانا حرام کھانا یہ سب جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہیں اس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں تو یہ ساتھوی وجہ ہے آٹھوی وجہ ہے موت کی تیاری نہ کرنا موت سے آدمی غافل ہو تو جو شخص موت سے غافل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نمبر نو لوگوں کی غیبت اور لوگوں کے عیبوں میں مشغول ہونا یہ نوی وجہ ہے جس سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں نا آج کل تو یہ کہاوت بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ آدمی کو آج اپنی لائف سے پرابلم نہیں ہے سامنے والی کی لائف سے پرابلم نہیں ہے آدمی کو آج اپنے کھانے اڑنے کی فکر نہیں ہے بلکہ برابر میں جو مسلم اپنا بھائی رہ رہا ہے اس کی زیادہ فکر ہے ہر آدمی کو دوسری کی زیادہ فکر ہے اس کے عیبوں کو آج عیبوں کو تلاش کرنا عام ہو گیا ہے غیبت کرنا چغلیاں کرنا برائیاں کرنا عام ہوتا جا رہا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے نمبر دس موت سے عبرت حاصل نہ کرنا آج دیکھئے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے قبر کے نیچے دفن کر کے بھی آتے ہیں اپنوں کو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے افسوس بھی کرتے ہیں مرنے والے کے جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں لیکن اس موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو یہ دس وجوہات ہیں جن کے کرنے سے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ہم اور آپ غور کریں ان دس وجوہوں میں سے کتنی وجہ ہماری لائف میں پائی جاتی ہیں اور اگر پائی جاتی ہیں تو اپنی لائف کو ان چیزوں سے پاک کرنی کی کوشش کریں ادروائز ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ